آپ جانتے ہیں کہ کسان نے نو دس مہینوں سے ایک آندولن زاری رکھا ہے تین سو دن سے ادھک یہ آندولن چلا ہے اس میں چھ سو سے ادھک کسان شہید ہوئے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ آندولن یہ آندولن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سرکار کے جو تین قانون ہیں ان کے ذریعے ان کی آمدنی ان کے کھیت ان کے فصل سب اس سرکار کے خربپتی مطروں کے پاس جانے والی ہے ان کے قبضے میں جھونے والی ہے مودی جی کے عربپتی مطروں نے پچھلے سال ہیماچل سے سیب اٹھاسی روپے کیلوں میں خریدا تھا اس سال وہی سیب بہتر روپے کیلوں میں خرید رہے ہیں اور سب کی مجبوری ہو گئی ہے کہ وہ سیب کا دام گھٹائیں کسان کی لاغت پڑ گئی ہے چونکہ فصل کی قیمت تیہ کرنے کا فیصلہ آپ خربپتی کر رہے ہیں اسی لیے منچہ ہے ڈھنگ سے کیمت گھٹا دی گئی یہ استھیتی پورے دیش میں ہوگی جب ان کے قانون لاغو ہوں گے تو آپ کی کھیتی آپ کے فصل سب آپ سے چھینہ جائے گا مودی جی نے جو اندولن کر رہے تھے ان کسانوں کے بارے میں کیا کہا انہیں اندولن جیوی کہا آتنکی کہا یوگی جی نے اپدروی کہا دھمکانے کی کوشش کی اسی گرہ راجی منتری نے دھمکا کر کہا کہ میں دو منٹ میں تمہیں سبق سکھا دوں گا اندولن کرنے کی کوشش کی تو دو منٹ میں سبق سکھا دوں گا دنیا کے کونے کونے تک ہمارے پردھان منتری گھوم سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں جپان جا سکتے ہیں دیش دیش میں بھرمن کر سکتے ہیں لیکن اپنے کسانوں سے بات کرنے کے لیے اپنے گھر سے ماتر دس کلومیٹر دور دلی کے بورڈر تک نہیں جا سکتے اپنے آپ کو گنگا پتر کہنے والے ہمارے پردھان منتری نے گنگا مئیہ کے آشیروات سے کھیتوں میں فصل لہ لہانے والے کروڑوں گنگا پتروں کا اپمان کیا ہے ان کی پوری آمدنی ان کی کھیتی ان کے فصل اپنے خرب پتی متروں کو دینے کی ساجش کی ہے کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ کے پردیش میں کسان کتنی سمسیاں سے جوج رہا ہے کیا وہ جانتے ہیں کہ آوارہ پشو کی کتنی بڑی سمسیاں ہے یہاں کیا رات کو آپ کی سڑکوں پہ انہوں نے چل کے دیکھا ہے کہ ہر کلومیٹر ہر آدھے کلومیٹر پہ آوارہ پشو بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے ہر آدھے کلومیٹر پشو بیٹھے ہوئے ہیں